بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات میں ہوں آپ کی معلومہ شبانہ زفر میں ڈیویزنل پبلک سکول اینڈ کالیز ساہی وال میں شعبہ اردو سے وابستہ ہوں آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ناصر کازمی کی غزل پر مشتمل ہے آئیے سب سے پہلے ہم ناصر کازمی کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناصر کازمی انیس سو پچیس ان کا سال پیدائش ہے اور انیس سو بہتر ان کا سال وفات ہے ناصر کازمی کا نام دور جدید کے غزل گوہوں میں ایک نمائع اور اہم نام ہے انیس سو سنتالیس کی ہجرت اور فسادات کے ذاتی تجربات نے ان کی طبیعت میں دردمندی جان سوزی اور مایوسی و کرب کی کیفیت پیدا کر دی تھی ان کی غزلوں میں پایا جانے والا درد و علم اور غم و رنج میر تکی میر کی یاد دلاتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی غزل میں ان کی انفرادیت نمائع نظر آتی ہے کیام پاکستان کے بعد کہی جانے والی اردو غزل پر ناصر کازمی کے نکوش بڑے واضح ہیں انیس سو بہتر میں وہ اس دارے فانی سے کوچھ کر گئے آج ہم جو غزل پڑھنے جا رہے ہیں اس کو پڑھانے کے تدیسی مقاصد درزیل ہیں نمبر ایک طلبہ میں شیر فہمی کا ذوق پیدا کرنا نمبر دو طلبہ کو ناصر کے مقصود اسلوب غزل گوئی سے روشناس کرانا نمبر تین طلبہ کو ردیف اور کافیہ کا فرق بتانا نمبر چار طلبہ کو مطلع اور مکتہ کے اسطلاحی مفہوم سے آگاہ کرنا ناصر کازمی کی یہ غزل سات اشار پر مشتمل ہے آئیے اس غزل کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنا بہت ضروری ہے اور اس سے تشریمیں بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے بے چراغ گلیاں اجار سنسان گلیاں دیار ملک شہر وطن شریک سخن باتچیت میں شامل شامل کلام ہاتھ کاٹ لینا بے بس ہونا مجبور ہونا ہم سخن ہم زبان ہم کلام ساتھی ہونڈ سینہ چپ ہو جانا خاموش ہو جانا دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی یہ شیر اس غزل کا مطلع ہے مطلع غزل کے پہلے شیر کو کہتے ہیں جو ہم کافیہ اور ہم ردیف ہو اس شیر میں اٹھی چلی کافیہ ہیں ہے ابھی ہے ابھی ردیف ہیں زیر تشریح شیر ناصر کازمی کی غزل سے لیا گیا ہے یہ بتانے کے بعد ناصر کازمی کا تعرف کروائیں اور اس کے بعد تشریح کی جانب آتے ہیں ناصر نے اس شیر میں ایک ایسے دل کی کیفیت بیان کی ہے جو ایک عرصے سے جمود اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا ایسی کیفیت میں انسان لازمی طور پر حبس گھٹن محسوس کرتا ہے اور ایسے میں اچانک دل میں ایک لہر سی اٹھی اور اداس دل کو زندگی اور حرکت کا پیغام دے دی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی شوق کی لہر ہے جس نے ابھی ابھی دل میں جنم لیا ہے کیونکہ انسانی دل خواہشات کی آماجگاہ ہے اور اس میں نتنی خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں اور اس لہر نے شائر کے دل کی پرسکون دنیا میں ایک ہلچل سی مچا دی ہے جس طرح شدید گرمی اور حبس کے موسم میں اچانک تازہ ہوا کا ایک جھونکہ انسانی جسم سکون اور اتمنان کی ایک لہر پیدا کر دیتا ہے اسی طرح شائر کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے دل کے ویرانے میں چکیے سے بہار آگئی ہو اور ہوا کے تازہ جھونکوں نے اس کے دل کی کلی کو کھلا دیا ہو در حقیقت اس شیر میں انسانی فطرت کے ایک پہلو کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انسان کی جو اندونی کیفیات ہوتی ہیں بنیادی طور پر ان کا تعلق اس کے خارجی محول سے ہوتا ہے اگر انسان کا دل خوش ہو تو اسے اپنے گرد بہار کا موسم محسوس ہوتا ہے اور اگر انسان کا دل مطمئن نہ ہو خوش نہ ہو تو اسے بہار کا موسم بھی خضا ہی معلوم ہوتا ہے فیض کے اس کتے سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے بادے نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے لیکن اگر اس کے برعکس انسان کا دل غمگین ہو افسردہ ہو تو اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اردگرد کا سارا محول اداس اور غمزدہ ہے ناصر قاسمی ایک اور شیر میں اس بات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے مختصر بات یہ ہے کہ شائر کو اپنی ذات کے اندر ایک تازہ ہوا کا جھونکہ محسوس ہوا ہے جس نے اس کی اندونی اکسانیت اور جموت کو ختم کر دیا ہے اور اس کی زندگی میں یا اس کے دل میں ایک نئی حلچل پیدا کر دی ہے جس سے معلوم یوں ہوتا ہے کہ شائر خوشی محسوس کر رہا ہے یعنی بہت خوش ہے شور برپا ہے خانہ دل میں کوئی دیوار سی گری ہے ابھی انسانی دل خواہشات کا مرکز ہے اس میں بہت سی تمنائیں اور خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں ان خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور اپنی ساری زندگی اسی تگودوں میں گزار دیتا ہے لیکن ان میں سے چند خواہشات پوری ہوتی ہیں اور چند خواہشات پوری نہیں ہوتی جو اس کی حسرتیں بن جاتی ہیں اور اسے انہیں ترک کرنا پڑتا ہے ایسی ہی کسی خواہش کے پورا نہ ہونے پر انسان بہت زیادہ صدمے کا شکار ہو جاتا ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں دل سے رخصت ہوئی کوئی شخواہش دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا ناصر کازمی کے اس تشریح طلب شیر میں ایسی ہی کیفیت معلوم ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے دل میں شور گل چیخ و پکار برپا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دیوار سی گری ہے ابھی کے لفظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید پہلے دل کی کیفیت یہ نہیں تھی اب کوئی ایسا حادثہ یا تجربہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے دل کی پرسکون فضاء اور ماحول ناصر متاثر ہوا ہے بلکہ اس کی پوری ذات اور وجود پر اس کا اثر ہوا ہے شیر کے دوسرے مصرے میں جو سی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ حرف تشبیح ہے اور شاعر کے اندرونی کیفیت جو ہے وہ اس پہلو کی جانب اشارہ کرتی ہے جس کی نویت سے شاید شاعر خود بھی واقف نہیں ہے یا بے خبر ہے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہوا ہے لیکن کیا ہوا ہے یہ شاید شاعر بھی واضح طور پر نہیں جانتا اور یہ نویت جو ہے یہ کسی یہ ذاتی بھی ہو سکتی ہے اور کسی تمنا یہ خواہش کے پورا نہ ہونے کے باعث بھی ہو سکتی ہے اور قومی اور آفاقی بھی ہو سکتی ہے باہر کیف شاعر کے اندر سے گریہ زاری اور ماتم و فریاد کی آوازیں آ رہی ہیں بھری دنیا میں جی نہیں لگتا جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی اس شیر کا شمار ناصر کے بہترین شیروں میں اشار میں ہوتا ہے اس میں ایک ایسی حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے جسے حساس دل ہمیشہ محسوس کرتے ہیں اور یقینی طور پر شاعر حضرات عام لوگوں سے کہیں زیادہ حساس ہوتے ہیں کسی بھی تکلیف یا صدمے کو عام لوگ جتنا محسوس کرتے ہیں شاعر حضرات یا شورہ اس صدمے کو عام لوگوں سے اس کی چوٹ کو کہیں زیادہ محسوس کرتے ہیں نہ جانے یہ دنیا جو بے شمار رنگینیوں کی مالک ہے بے شمار خوبصورتیوں کی مالک ہے اور بے شمار اشیاء اس میں موجود ہیں لیکن کبھی کبھی تمام نعمتیں تمام سہولتیں موجود ہونے کے باوجود کبھی کبھی یہ دنیا ادوری اور ناتمام معلوم ہوتی ہے اتمنان کی ہر حالت اور خوشی کی ہر کیفیت کے باوجود کوئی نہ کوئی ناسودگی اور محرومی ایسی رہ جاتی ہے جس کا مدعوہ اور حل موجود نہیں ہوتا چنانچہ اس شعر میں ناصر کہتے ہیں کہ دنیا خوبصورت ہے رنگین ہے اور وہ کہتے ہیں اس رونک اور چہل پہل کے باوجود میرے اندر کی اداسی نہیں جاتی معلوم نہیں وہ کونسی چیز ہے جس کی میری زندگی میں کمی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاعر کا دل اس بھری پوری دنیا میں اس لیے نہ لگتا ہو کہ اس کا دل دکھی ہے دکھ اور سکھ کا تعلق چونکہ انسان کے دل سے اندر سے ہوتا ہے اور دل کو شو تو خزا کا موسم بھی بہار معلوم ہوتا ہے اور وہ انسان کو افسردہ نہیں کر پاتا اور اگر دل اداس ہو تو بہار کی خوبصورتی اور رنگینی بھی انسان کو خوش نہیں کر پاتی اس لیے شاید شاعر کے دل کی دنیا اجار ہے ویران ہے تب ہی بھری دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا ہم سخن تیری خامشی ہے ابھی زیرتشی شیر میں ناصر ایک حیران کن بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گفتگو صرف لفظوں کے ذریعے نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات آدمی چپ رہ کر بھی اپنا اظہار کرتا ہے اس کی خاموشی ان کیفیات کو بیان کر دیتی ہے جو وہ گفتگو کے ذریعے ادا کرنا چاہتا ہے اگر غور کیا جائے تو بعض اوقات خاموشی گفتگو سے بھی زیادہ پرمانی ہوتی ہے اور اس سے اس مفہوم کا بھی اظہار ہو جاتا ہے جو کہنے بولنے سے ادا نہیں ہو سکتا جس طرح نگاہیں دلی کیفیات کی ترجمانی کرتی ہیں اسی طرح خاموشی بھی بعض اوقات گفتگو کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے نظر کو حال دل کا ترجمان کہنا ہی پڑتا ہے خاموشی کو بھی ایک طرز بیان کہنا ہی پڑتا ہے چنانچہ ناصر اس تشریح طلب شیر میں کہتے ہیں کہ محبوب اگرچہ مجلس میں موجود ہے لیکن وہ میرے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی مجھ سے ہم کلام ہے باتیں کر رہا ہے اور لیکن اب یہ باتیں زبان سے نہیں بلکہ خاموشی کے ذریعے ہو رہی ہیں اس شیر میں لفظ ابھی کا استعمال توجہ طلب ہے اس پر غور کریں یہ لفظ اگرچہ اب کے مفہوم میں ہے لیکن یہاں شاعر کی مراد یہ ہے کہ مسلسل گفتگو کہ محبوب شاید گفتگو کر رہا تھا بات کر رہا تھا اور بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا ہے لیکن اب وہی گفتگو وہی باتجیت محبوب کی خاموشی کر رہی ہے اور شاعر کہتا ہے کہ ہم تیری اس خاموشی سے تیرے اندر کی کیفیات کا اندازہ لگا رہی ہیں ایک اور شاعر نے ایک اور انداز میں یہی بات کہی ہے وہ روز و شرب کے جن میں نگاہیں زبان تھی ہم چک تھے کوئی بات مگر انکہی نہ تھی یاد کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے ابھی اس شاعر میں شاعر اپنے گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے ممکن ہے کہ یہ دور یہ زمانہ وہ ہو جو انیس سو سنتالیس کے فسادات کے نتیجے میں جو عزیز جو پیارے شاعر سے بچھر چکے ہیں شاید شاعر انہیں یاد کر رہا ہو یا یہ شعر عشقی مجازی محبوب کے تناظر میں کہا گیا ہو اس شعر میں شاعر گزرے ہوئے اچھے زمانے کو یاد کر رہا ہے اور کسی زمانے میں شاعر کے اپنے محبوب کے ساتھ بہترین تعلقات تھے اور محبوب اس کے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آتا تھا اور دونوں کے درمیان گہرا رشتہ استوار تھا اور ایک دوسرے سے ملتے تھے ملاقات کرتے تھے لیکن اچانک حالات کچھ ایسے ہوئے کہ محبوب نے کسی وجہ سے شاعر سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور اس سے قطع تعلق کر لیا محبوب کے اس اچانک تر کے تعلق پر شاعر کی دنیا اندھیر ہو گئی اس نے محبوب کی یادوں سے چھٹکارہ پانے کے لئے ادھر ادھر دل لگانے کی کوشش کی مگر محبوب کا حسن اور اس کا ایک ایک نقش اس کے دل پر ایسے سب تو چکا تھا کہ مٹائے نہ مٹا محبوب کی یادیں شاعر کے اردگرد کی فضاؤں میں اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ اسے ہر طرف سے محبوب کی آوازیں آتی معلوم ہوتی تھی پھیلی یہ فضاؤں میں اس طرح تیری یادیں جس سمت نظر اٹھی آواز تیری آئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاعر کی اپنے محبوب کے بارے میں یادیں اگرچہ دندلا گئی ہیں جنہیں شاعر نے بے نشان جزیرے سے تشبیح دی ہے لیکن اس میں اصل لکتہ یہ ہے کہ شاعر نے ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اپنے محبوب کو بھولایا نہیں یہ الگ بات ہے کہ محبوب اسے بھولا چکا ہے یادِ ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی قیام پاکستان کی موقع پر بھارت سے پاکستان کی طرف ہجرت اور فسادات کی تجربات سے ناصر کو بھی دوچار ہونا پڑا تھا ان واقعات نے ان کی فکر اور سوچ میں گہرائی پیدا کر دی تھی جلے ہوئے گھر، اجڑے ہوئے مکانات، ویران اور بے آباد گلیاں یہ سب ہجرت کے ناخوشگوار تجربے تھے انہوں نے ناصر کی زندگی پر گہرہ اثر چھوڑا اس کے علاوہ ہجرت کے عمل میں ان کو اپنے بہت سے پیاروں اور عزیزوں سے بچھڑنا پڑا اور بعض دوستوں سے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محروم ہو گئے اور اس کا ذکر انہوں نے اپنے اکثر اشار میں بھی کیا ہے دھوپ ادھر ڈھلتی تھی دل ڈوبتا جاتا تھا ادھر آج تک یاد ہے وہ شام جدائی مجھ کو تشریف طلب شیر میں انہوں نے ایک ایسے شہر کا نقشہ پیش کیا ہے جو اجار اور ویران ہو چکا ہے اس کے تمام رونکیں ختم ہو چکی ہیں وہ لوگ جن کے دم سے رونکیں قائم تھی وہ بھی ختم ہو چکے ہیں ان لوگوں میں شائر کا محبوب دوست بھی تھا چونکہ وہ اپنے دوست کی یاد کو اپنے دل سے مہب نہیں کر سکے اسی لئے ابھی تک اسے تلاش کر رہی ہیں بچڑا کچھ اس عدا سے کہ رتھی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی یہ شیر غزل کا مکتہ ہے اس میں شائر نے اپنا تخلص ناصر استعمال کیا ہے مکتہ اس شیر کو کہتے ہیں جو غزل کا آخری شیر ہو اور اس میں شائر کا تخلص ہو ناصر کی یہ پوری غزل مایوسی ناومیدی اور دکھوں اور تکلیفوں پر مشتمل ہے اور یہ احساس ہمیں اس پوری غزل میں مسلسل نظر آتا ہے لیکن اس کے برعکس مکتہ میں ان کے اندر امید کا ایک احساس نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وقت اور مقدر سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر آج دکھ درد کے اندھیرے ہیں تو کیا یہ حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں ہمیں حالات کی تلکیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ آنے والے اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ یہ قانون فطرت بھی ہے کہ ہر دکھ کے بعد سکھ اور ہر رات کے بعد روشنی اجالہ سویرہ ضرور ہوتا ہے بلکہ دکھ اور مصیبتیں جس قدر شدید ہوں گی ارام و راحت بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا کسی اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے مسکرہ اے میرے ہم نشین ایک سا وقت رہتا نہیں آج ہم نے ناصر کازمی کی جو غزل پڑی ہے اس کے الفاظ معنی یاد کریں اور تشریح کی مش کریں ہمارے ساتھ رہنے کے لئے شکریہ امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا اللہ حافظ